بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ پروگرام ہے حیاء الاسطلا اور آج ہم بات کر رہے ہیں ایک خوبصورت عبادت جو اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا جنت پانے کا اور دوزق سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے یعنی نماز ہم ہمیشہ نماز سے متعلقی گفتگو کرتے رہے ہیں الحمدللہ لیکن آج کچھ غور ہم اس حساب سے کرنے والے ہیں کہ ان فیکٹ نماز میں ہم پڑھتے کیا ہیں اب یہ سوال آپ کو بہت عجیب سا بھی ہو سکتا ہے محسوس ہو رہا ہو کیونکہ ہم سالوں سے یعنی جب سے ہوش سنبھالا ہے الحمدللہ نماز ادا کر رہے ہیں ہمارے بزرگ ہمارے گھر والے ایز مسلم کئی سالوں سے ہمارے ہاں نمازوں کا سلسلہ تو جاری ہے لیکن حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ وہ عمل جو الحمدللہ ہمارے ہاں دن میں پانچ مرتبہ پریکٹس کیا جاتا ہے ادا کیا جاتا ہے اس کی پابندی کی جاتی ہے اس کی اہمیت کو سمجھا جاتا ہے اس کے باوجود بھی اگر آپ کسی سے پوچھئے کہ نماز میں آپ پڑھتے کیا ہیں یعنی اس کا مفہوم کیا ہے اس کے مننگز کیا ہیں یا ایک اور سٹیپ آگے جائیں اور پھر پوچھیں کہ اس کی حکمتیں کیا ہیں ہر رکن کی کیا حکمت ہے تو شاید ہر کوئی اس کا جواب نہ دے سکے یہ بات آپ کو اس وقت زیادہ بہتر سمجھ آتی ہے جب کوئی غیر مسلم آپ کی نماز سے متاثر ہو آپ کی انوالومنٹ آپ کی محبت آپ کی توجہ نماز کے لیے آپ کی ایفرٹس کو دیکھے اور آپ سے سوال کر لے کہ مجھے بھی بتاؤ کہ آخر تم یہ جو عبادت کر رہے ہو یہ ہے کیا تم اس میں کیا پڑھتے ہو اس وقت اگر ہم اسے یہ بتانے کے قابل نہیں ہیں ہم اس کی ٹرانسلیشن نہیں سمجھتے یعنی یاد تو الحمدللہ پوری نماز ہو گئی لیکن کیا کہتے ہیں اس میں وہ بتانے کے قابل نہیں ہے تب ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ سالوں سے ہم نماز ادا کر رہے ہیں لیکن ہمیں یہ معلومی نہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں اللہ اکبر کیا ہے سبحانہ ربی العظیم کیا ہے صورتیں اس میں جو ہم پڑھتے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی غفلت ہے جیسے ایک پیرٹ ہوتا ہے نا گھروں میں اس کو سکھایا جاتا ہے اس کو رٹوایا جاتا ہے اور وہ جو کچھ آپ سکھاتے ہیں اس کو ٹرین کرتے ہیں وہ سیکھ لیتا ہے اور بولنے لگتا ہے لیکن وہ اس کا کچھ معنی مفہوم مطلب نہیں سمجھتا وہ صرف ان الفاظ کو پک کرتا ہے جو آپ نے اس کو سکھائے تھے یاد کرائے تھے اور ان کو ریپیٹ کرتا ہے یعنی دورا لیتا ہے بول لیتا ہے خدا نا خاستہ کیا کہیں ہماری بھی ایسی صورت تو نہیں ہے کہ ہم رٹ کر یاد کر کے یا میمرائز کر کے ادا تو کر رہے ہیں مگر ہمیں سمجھ کچھ نہیں آرہا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں اور یقین کیجئے اس بات کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نماز جو ہماری آنکھوں کی تھنڈک ہے نماز جو ہمارے دل کی راحت ہے نماز جو ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے یہ سارے مقاصد اس وقت تک ہمیں حاصل نہیں ہوں گے ہمیں اس وقت تک اس ذکر سے راحت نصیب نہیں ہوگی جب تک ہم ایک ایک رکن اور ایک ایک حرف جو ہم اس نماز میں ادا کرتے ہیں اس کے مفہوم اور حکمت کو سمجھ نہیں لیتے یاد رکھئے دین اسلام میں کوئی بھی حکم کوئی بھی عبادت بغیر حکمت کے نہیں ہے یعنی ہر چیز کا کوئی سبب ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک چیز مقرر ہے بس آپ نے اس کو اندھادن اس کی تقلید کرتے رہنا ہے کوئی بھی عمل بغیر وجہ کے بغیر سبب کے نہیں ہے جب یہ بات آپ کے دل اور دماغ میں انشاءاللہ اتر جائے گی تو پھر آپ کو ایک جستجو پیدا ہو جائے گی کہ جو بھی عمل ہم کرتے ہیں ہم اس کی حکمت کو تلاش کریں ایمان بلغیب بھی ہے دل میں یقین کامل بھی ہے لیکن اس کو جاننے کے بعد انشاءاللہ ایمان میں کئی گناہ اضافہ ہو جائے گا اور عبادت کا جو لطف ہمیں حاصل ہونا چاہیے جو سکون عبادت میں اور آج خصوصاً اگر میں کہوں نماز میں ملنا چاہیے وہ آپ کو اسی صورت میں مل پائے گا جب آپ کو یہ سمجھ آتا ہو کہ ہم آخر یہ ساری عبادت پیش کیوں کرتے ہیں کیوں اللہ سبحانہ تعالی نے چوبیس گھنٹے میں یا پورے دن بھر میں پانچ نمازیں یعنی پانچ بار اپنی حاضری ہم پر فرض کی ہے کہ میری بارگاہ میں پانچ دفعہ حاضر ہو جاؤ اب اس سے زیادہ جس کو توفیق ہو جسے سمجھ آ جاتا ہے تو پھر وہ پانچ سے بھی آگے چلا جاتا ہے وہ نفلی عبادت بھی کرنے لگتا ہے وہ تحجد کے لیے بھی اٹھنے لگتا ہے وہ چاش اشراق ابھی بندوبست کرتا ہے یہ تو بالکل بات کی بات ہے اور یہی تعلیمات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہی تعلیمات ہیں ہمارے اکابرین اور بزرگان دین کی کہ جب تمہیں پانچ نمازوں کے بعد بھی کچھ کمی محسوس ہونے لگے تمہارے دل میں تڑپ اٹھے کہ تم پھر بھی اپنے رب سے ملنا چاہتے ہو یعنی نوافل ادا کرنے لگو تو جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری عبادات کو قبول فرما رہے ہیں یہ سب سے بڑی دلیل ہے اور تو ہم نہیں جان سکتے نا کہ ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے یا نہیں مگر دلیل یہ ہے کہ جب نماز میں راحت ملے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہو پانچ نمازوں کے بعد بھی جستجو ہو تو یاد رکھئے کہ عبادت یا نمازیں یا سجدے یا قیام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو رہے ہیں اگر قبول نہ ہو رہے ہوتے تو نماز میں یہ لذت پیدا نہ ہوتی اور یہ تڑپ پیدا نہ ہوتی انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہے یہ پوری دنیا کا ایک عام فارمولا ہے فینومنا ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہے آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں چاہے وہ اولاد ہیں چاہے وہ والدین ہیں یا کوئی اور رشتہ ہے جس سے محبت ہے ہم اس سے ملاقات چاہتے ہیں سب سے زیادہ ہماری محبت کا حقدار کون ہے اللہ سبحانہ تعالی پانچ دفعہ ملتے ہیں کیا تڑپ کے ساتھ ملتے ہیں کیا اس ملاقات کے بعد دل کو سکون نصیب ہوتا ہے اور کیا یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ پھر ملنا ہے جس سے محبت ہو اس سے بار بار ملاقات کر کے بھی دل نہیں بھرتا بس یہی بات انشاءاللہ اس پروگرام کے توسط سے سمجھانے کی اللہ کے حکم سے کوشش کی جا رہی ہے تو آج ہم یہ غور کرتے ہیں میں مختلف سٹیپس کے ساتھ یہ بات بتانا چاہوں گی دیکھیں سب سے پہلے جیسے کہ ہم پچھلے پروگرامز میں بھی بات کرتے آئے ہیں وضو جو نماز کے لیے ہم کرتے ہیں جو ہمارے ظاہر کو بھی صاف کرتا ہے ہمارے باطن کو بھی صاف کرتا ہے کیونکہ ظاہری صفائی بھی ہو جاتی ہے وضو سے اور جو دل میں محل کچھ اہل ہے یا جو گناہوں کا محل ہمارے وجود پر ہے وہ بھی وضو کے پانی سے دور ہوتا ہے اور انفیکٹ ہمیں یہ یاد دلائے جا رہا ہے کہ تم انسان ہو کمزور ہو تم سے خطائیں ہوتی ہیں تم گناہ کرتے ہو لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اگر تم ربط بنائے رکھو گے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جوڑے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں قوت عطا فرمائیں گے تمہیں حمت عطا فرمائیں گے تم گناہوں سے بچتے جاؤ گے اور جو سابقہ گناہ تم سے ہوئے ہیں وہ ماف بھی ہوتے رہیں گے اگر انسان یہ نہیں سوچے گا کہ ٹھیک ہے گناہ تو وضو سے ماف ہو جاتے ہیں تو میں جو مرضی کروں گناہ اسی صورت میں ماف ہوتے ہیں جب گناہوں پر ندامت ہو اور جب انسان کو کسی چیز پر ندامت وہ ہے بچل نہیں ہے وہ آدھی نہیں ہے اس چیز کا وہ شرمندہ ہے تو کہیں اگر جانے ان جانے میں اس سے خطائیں ہوتی ہیں تو پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی بھی مانگتا ہے اور بخشش کا ایک ذریعہ وضو ہے پھر یہ وضو ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ اب بارگاہ الہی میں حاضر ہونے والے ہیں یہ کوئی عام پیشی یا کسی عام شخص کی حاضری نہیں ہے یہ خالق ہے یہ مالک ہے یہ کائنات کے ذرے ذرے کو تخلیق کرنے والا اور ہر مخلوق کو رزق دینے والا اور تمہارے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا رب ہے جس کے سامنے تم پیش ہونے جا رہے ہو تو جس سے ملاقات کرتے ہیں کچھ آداب ہیں پروٹوکول ہے اس کے ساتھ آپ بارگاہ الہی میں یعنی اپنے ظاہر اور باطن کو صاف کر کے اس کی ایفرٹ کر کے یہ نظریہ لے کر پہنچ گئے اب جب آپ پہنچ گئے تو آپ نے نیت کی یہ دوسرا سٹیپ اب نماز کے لیے جو آ رہے ہیں نیت کیا ہے نیت ارادے کا نام ہے پلاننگ انٹینشن کچھ بھی کام اگر کرتے ہیں تو اس سے پہلے ایک ذہن میں سبب ہوتا ہے مجھے گلاس اٹھانا ہے میرے ذہن میں پہلے یہ بات آئی اور پھر میرا ہاتھ گلاس کی طرف بڑھا اور میں نے گلاس کو اٹھایا بہت کوکلی ہمارا مائن پہلے ڈیسائٹ کرتا ہے اور پھر ہمارے جو آزا ہیں وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور یہ اتنی تیزی کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے اب میں باقیدہ کچھ کلمات نہیں کہتی کہ مجھے گلاس اٹھانا ہے مائن میں بات آئی ہے اور آپ نے عمل کیا یاد رکھئے نماز کی یا کسی بھی عبادت کی نیت کا کونسپٹ کیا ہے اب ہمیں سمجھتے ہیں چند کلمات ہیں ان کو ہم نے پڑھنا ہے ہمارے ہاں یوزیلی جو کہا جاتا ہے کہ اب اگر فرض کیجئے دو رکعت ہے دو رکعت نماز فرض اللہ کے لیے مو قبلہ کی طرف اور وقت نماز کا بتا کر اور پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں یوزیلی ایسا ہوتا ہے لیکن اصل مقصد نیت کو اب ہم نے اس کو لفظ کی نظر کر دیا ایک جملے کی نظر کر دیا سات مسائل شروع ہوئے نیت یعنی ارادہ ارادہ میرا کیا ہے اوویسلی نماز کا ہی ارادہ تھا تو میں نے وضو کیا تھا اور پھر میں نے جائے نماز یا کوئی بھی جہاں پر نماز کی جگہ ہوتی ہے پاک صاف جگہ قبلہ روح ہو کر کھڑے ہونے کا ارادہ کیا تو اوویسلی میری نیت ہے نماز کی لیکن یہ جو نیت کے اوپر ہم زور دے رہے ہیں یا تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نیت کا جو تذکرہ کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ سوچو تم یہاں کھڑے کیوں ہو یہ تو ہمیں پتا ہے نماز کے لئے کھڑے ہیں لیکن کیوں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے یہ نیت اپنے رب کی ملاقات کے لئے یہ نیت کہ میں حاضر ہوں اس رب کے سامنے اور نیت یہ کہ میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں اپنی بے بسی کا اقرار اور اظہار کرنے کے لئے اور اس کی رحمت طلب کرنے کے لئے اور یہ نیت کہ میرے دل میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے یہ جو ہم نیت میں کئی کلمات بھی کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو سکھائے کہ نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے تو یاد رکھئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا صرف اور صرف اللہ کے لئے ہے یہاں اس بات کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے دل و دماغ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میری ساری کی ساری عبادت میری ساری کی ساری عقیدت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے لئے ہے یعنی میری نماز کا مقصد دکھاوا کرنا نہیں ہے میری نماز کا مقصد ریاکاری نہیں ہے میری نماز میں عادتاً ادا نہیں کر رہا بلکہ میرے رب کا حکم ہے وہی وحدہ لا شریک ہے جو عبادت کا مستحق ہے عبادت کے لائق ہے تو میں اس کی عبادت کے لئے کھڑا ہوں اب یہ جو ساری باتیں میں نے ابھی آپ سے عرض کی میرا ہرگز کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جب بھی آپ نماز کے لئے کھڑے ہوں تو یہ ساری باتیں آپ زبان سے ادا کریں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سوچیں اس بات کو کہ جب آپ اللہ کی رضا کے لئے نیت کرتے ہیں نماز کی تو کیسے گناہ کر سکتے ہیں اس کے حکم کو کیسے توڑ سکتے ہیں یعنی یہ کیسا تضاد ہے کہ یہاں میں کھڑی ہوئی اور میں نے کہا میری عبادت کا مستحق میرا رب ہے تو عبادت تو اس کی فرما برداری حقوق لبادت کر رہی ہوں پانچ وقت کہ میں صرف اللہ کو اپنا معبود سمجھتی ہوں اور نماز سے نکلنے کے بعد یہ کمیٹمنٹ کہاں چلی جاتی ہے یہ احساس کہاں چلا جاتا ہے پھر کیا اللہ کے سوا معاذ اللہ ہمارا کوئی اور معبود بن جاتا ہے جس کی ہم اطاعت میں لگ جاتے ہیں یہ بات ہمیں سوچنی ہے تو نیت نماز کی ایسی ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس سے ہدایت طلب کرنے کے لیے اس کی رحمت حاصل کرنے کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ جب یہ سب سوچ کے کھڑے ہوں گے تو نمازوں میں روح پیدا ہو جائے گی جان پڑ جائے گی اور وہ نمازیں ہماری ہدایت کا ذریعہ بھی بن جائیں گی تو ذہن میں ہمارے یہی ہونا چاہیے کہ یہ عبادت میرے رب کو رازی کرنے کے لیے ہے یہ عبادت میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات پورا کرنے کے لیے ہے جو اللہ کی طرف سے ہم تک پہنچی ہیں ہم ان احکامات کی پیروی کر رہے ہیں اور ضرورت نہیں ہے کیا خوب شیر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیا فرشتے حدیث مبارکہ کے مطابق زمین پر ایک بالش بھی جگہ ایسی نہیں ہے اور نہ آسمان پر جہاں عبادت میں لگے ہوئے نہ ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے قیام میں کھڑے ہیں فرشتے قیامت تک ذکر کرتے رہیں جو فرشتے سجدے کی حالت میں ہیں قیامت تک سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے تو پھر ہم جیسے نالائک لوگوں کو یہ سعادت کیوں دے دی گئی کہ ہم پانچ بار اللہ کی نہیں ہوتا بلکہ ہمیں اللہ سے تعلق بنانے اس سے محبت پیدا کرنے اور اس کی رحمت حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے یہ ذریعہ ہے نماز اللہ کا قرب پانے کا اسی لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کو سبر کو اور سلات کو اللہ کی مدد حاصل کرنے کا وسیلہ بنالو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید نماز سے متعلق جو حکمتیں ان پر بات کی جائے گی اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اسے قبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں اسے جگہ اتا فرما دیں وما علینا اللہ البلاغ المبین